پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدین قومی اسمبلی میں شور شرابہ حکومتی اور اپوزیشن آرکین گتھم گتھا ہو گئے دھک کم پیل سے قائم امران گر پڑے قومی اسمبلی میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان گتھم گتھا ہو گئے جبکہ ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا پارلیمنٹ میں دھک کم پیل کی وجہ سے کئی ارکان گر پڑے مزید تفصیلات جانیں گے اس سپورٹ میں وفاقی وزیر طوانائی امر ایوب کی جانب سے قامی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سابقہ حکومتوں پر تنقید کیے جانے پر اپوزیشن سیخ پہ ہو گئی تنقید پر احتجاج کے دوران ایوان مچھلی بازار کا منظر پیش کرنے لگا اس دوران حکومتی اور اپوزیشن کے درمیان مکوں اور گھوسوں کا آزادانہ وار بھی کیا گیا امر ایوب نے چالنج دیا کہ اپوزیشن میں سے کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میرے حلقے سے لڑے میں مسلم دیگ نون کو چالیس ہزار ووٹوں سے ہرا کر اسمبلی پہنچا ہوں امر ایوب کے بیان پر اپوزیشن کے تمام ارکان نشستوں سے کھڑے ہو گئے اور شدید احتجاج کیا ارکین نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی اور ڈائس بجاتے رہے جس سے ایوان میں شدید شور شرابہ ہوا اور کانپڑی آواز بھی سنائی نہ دی اپوزیشن ارکین نے اسپیکر ڈائس کا گہراو کیا گو امران گو اور آٹا مہنگا روٹی مہنگی کے نارے مارے اپوزیشن کی ہلڑ بازی کے دوران قومی اسمبلی میں متعدد ارکان دھکم پیل کی وجہ سے گر پڑے جبکہ اپوزیشن رکن سید نویت قمر نے ڈیپٹی سپیکر کا مائک اتار دیا اسپیکر ڈائس کے سامنے حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے جس کے بعد ڈیپٹی سپیکر نے اجلاس کی کاروائی موطل کر دی وفاقی کابینہ کی جانب سے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کابینہ سے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کی منظوری سرکولر سمری کے ذریعے لی گئی مزید جانیں گے اس سپیکر میں وفاقی کابینہ کی جانب سے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کی منظوری دے دی گئی ہے وفاقی کابینہ سے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کی منظوری سرکولر سمری کے ذریعے لی گئی حکومت نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق آرڈیننس تیار کر لیا ہے اور سینٹ انتخابات سے متعلق آرڈیننس کا مساویدہ وزیر آزم کو بھیچوا دیا گیا ہے نئے آرڈیننس کی ڈرافٹنگ اٹارنی جنرل خالد محمود خان نے کی ہے اور وزیر آزم کو بتایا گیا کہ سینٹ الیکشن کا شیڈیول گیارہ فروری کو جاری ہوگا واضح رہے کہ سینٹ انتخابات کا کیس ابھی سپریم کورٹ میں بھی زیر سمات ہے سبز ہلالی پرچم کیٹو کے سر پر لہرا دیا گیا پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے سرد موسم میں یہ اعزاز حاصل کیا علی صدپارہ کے ساتھ جانس نوری بھی موجود ہیں مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں پاکستانی سبز ہلالی پرچم کیٹو کے سر پر لہرا دیا گیا پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے سرد موسم میں یہ اعزاز حاصل کیا محمد علی صدپارہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ الحمدللہ دنیا کی دوسری بڑی کوہ پیما سرکر کے پاکستانی پر چملہ را دیا میں بطور پہلا پاکستانی کوہ پیما جس نے سرط موسم میں یہ اعزاز حاصل کیا اب دنیا بھر میں اپنے ملک اور اپنے علاقے اس کردو کا نام روشن کروں گا علی صدپارہ کے ساتھ جانس نوری بھی موجود ہیں محمد علی صدپارہ اور ٹیم صدپارہ کیمپ تھری روانہ ہو گئے ساجد صدپارہ نے کیمپ تھری لگا لیا محمد علی صدپارہ اور ٹیم آج کیمپ تھری پر رہیں گے کیٹو بیس کیمپ پر بیس کے قریب کوہ پیما موجود ہیں کوہ پیماوں کا تعلق اٹلی، سوزر لینڈ، بلغاریا، جرمنی، نیپال، پولینڈ اور آئس لینڈ سے ہیں جبکہ پاکستانی کوہ پیماوں اور ہائی پورٹرز بھی بیس کیمپ پر موجود ہیں کئی ممالک کے کوہ پیما کیٹو سر کرنے میں ناکام رہے اور متعدد کوہ پیماوں نے کیمپ تھری سے واپسی لے لی تاہم کوہ پیماوں نے کیٹو سر کرنے کی خوشی بیس کیمپ پر جشن منایا صوبائی دار الحکومت کی مقامی خواتین کو باعزت روزکار مل گیا صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے موسمی پھل اور سبزیاں سکھا کر محفوظ بنانے کے لیے شمسی طوانائی سے چلنے والا پلانڈ نصب کر دیا گیا جس سے سہکڑو خواتین کو باعزت روزکار مل گیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ مفصل ریپورٹ صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے موسمی پھل اور سبزیاں سکھا کر محفوظ بنانے کے لیے شمسی طوانائی سے چلنے والا پلانڈ لگایا گیا ہے جس سے سو سے زائد خواتین کو روزگار فراہم کیا گیا ہے بلوچستان سمیت ملک بھر میں سال کے ہر موسم میں مختلف سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے اور سبزیاں اور پھل محفوظ بنانے کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے سبب پھلوں اور سبزیوں کا حصہ خراب ہو جاتا ہے جس کے پیش نظر سبزیاں اور پھلوں کو سکھا کر محفوظ بنانے کے لیے کوئٹا میں شمسی طوانائی سے چلنے والے ڈرائر نصب کیے گئے ہیں سبزیوں کو صاف کر کے کارٹنے اور سکھا کر پیکنگ کرنے تک کا کام خواتین سرانجام دیتی ہیں جس کا خواتین کو معافظہ ادا کیا جاتا ہے اس حوالے سے ڈائریکٹر ایگری کلچر ریسرچ فروٹس عبدالروف کا کہنا تھا کہ خواتین کی جانب سے شروع کیا گیا کام لائے کے تحسین ہیں اور یہ باعزت روزگار کا ذریعہ ہے سیب، گاجریں، شلجم، کریلے، لہسن، پیاز اور دیگر پھل اور سبزیاں سکھا کر پیکنگ کر کے مارکٹ بھیجی جاتی ہیں گریلو لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے تو خواتین کو اس میں روزگار مل رہا ہے سب سے پہلی بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے صوبے میں بلکہ پاکستان میں اب تک یہ بہت کم پیمانے پہ یہ کام ہوا ہے غیر سرکاری تنظیم کا عظم ہے کہ سبزیاں اور پھل سکھا کر محفوظ بنانے کے مراکز صوبے کے دیگر ازنا میں بھی قائم کیے جائیں جن کے ذریعے خواتین کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں بھر پور مدد مل سکتی ہے ہر سال بہت بڑی تعداد میں فروٹ اور سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور ان کو بچانے کے لیے یہ پروجیکٹ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے یہ ساری جو بھی چیز ضائع ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم بچا لیتے ہیں ان کو سیف کر لیتے ہیں ان کو ڈرائی کر لیتے ہیں اور پھر اس سیزن میں استعمال ہوتے ہیں جب یہ نہیں مل رہے ہوتے موسم کے حال کو بھی پاکستان دس وی کا حصہ بناتے چلیں پشاور اور کراچی میں موسم سر ترین رہنے کی توقع ہے موسم کا حال بتانے والوں نے آگاہ کر دیا پشاور میں ہوا میں نمی کا تناسب چوراسی فیصد ریکارڈ کیا گیا مہک میں موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کن سے کم درجہ حرارت بارہ اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں شمال مشرق کے سم سے ہلکی ہوایں چل رہی ہیں جن میں نمی کا تناسب تیس فیصد ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس سپورٹ میں مہک میں موسمیات کی جانب سے کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوش اور رات میں سرد رہنے کا انکان ظاہر کیا گیا ہے مہک میں موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت بارہ اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں شمال مشرق کے سم سے ہلکی ہوایں چل رہی ہیں جن میں نمی کا تناسب تیس فیصد ہے ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخواہ کے بیچ سر علاقوں میں موسم سرد ترین اور خوشک ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ کے بالائے علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا پشاور میں ہوا میں نمی کا تناسب چوراسی فیصد ریکارڈ کیا گیا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا محکمہ موسمیات کے مطابق ایپٹ آباد کا کول میں کم سے کم درجہ حرارت ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مالم جببہ میں منفی چار کالام میں منفی چھے چتران میں منفی دو اپر دیر میں منفی تین جبکہ پارا چنان میں کم سے کم درجہ حرارت منفی چار ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق ایندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختون خواہ کے والا علاقوں میں موسم خوشک اور شدید سرد رہے گا پاکستان دس ویک میں فیل حال اتنا ہی مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی